نمازکار میں ہوں شلپا اور آپ کا سواگت ہے اپنے اس چینل ایزی لائف میں دوستو آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے میری نانی ما کی چکن کی ریسپی یہ ریسپی اتنی ذائقے دار ہے کہ جب آپ اسے کھائیں گے نا تو کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر کے اس کے سواد میں کھو ہی جائیں گے اور اس کی تعریف میں کیا کہوں جب آپ اسے بنا کر کھائیں گے تب آپ کو میرے شبدوں کا احساس ہوگا اسے بنانے کا طریقہ ایک دم الگ ہے اور اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے مطلب اگر آج کے پہلے آپ نے کبھی چکن نہ بھی بنایا ہو تب بھی آپ اسے بلکل آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں انگریڈینٹس بھی ایک دم بیسک ہیں پتھ جو سواد اُبھر کر آتا ہے وہ اس کے بنائے جانے کے طریقے کے قارن ہے میں بہت پربلیج ہوں کہ آج آپ کے ساتھ یہ ریسپی میری نانی ما کی میں شیئر کر رہی ہوں تو چلیے بناتے ہیں یہ ریسپی دیکھیں یہاں میں نے لیا ہے چکن جس کو کی میں نے میری نیٹ کر کے رکھا ہوا ہے آدھے گھنٹے تک میں نے لیا ہے دو کےجی چکن بھئی نانی ما کی ریسپی ہے پوری فیملی آ رہی ہے کھانے پہ آدھے گھنٹے بعد یہ چکن کچھ اس فارم میں آ جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کن کن چیزوں سے اسے میری نیٹ کیا ہے میں نے یہاں لیا ہے آٹھ میڈیم سائز کے پیاز اگر آپ کے پیاز بڑے ہوں سائز میں تو آپ چھے پیاز دے لیجے دو بڑے سائز کے ٹاماٹر لیے ہیں پانچ انچ ادرک کا ٹکڑا جس کو کی ساف کر کے اس کی سکن نکال لی ہے ایک پورا لہسن کا بنچ میں نے چھیل لیا ہے اس میں بڑی کا لیا ہے کم سے کم پندرہ سے سولہ ہوں گے اب اگر آپ ایک کیجی چکن بنا رہے ہیں تو کونٹیٹی جسٹ ہاف کر دیجے یعنی چار میڈیم سائز کے پیاز دے لیجے ایک بڑا ٹاماٹر دھائی سے تین انچ ادرک کا ٹکڑا اور سات سے آٹھ لہسن کی بڑے سائز کی کلیاں اب ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں گے آپ چاہیں تو کسنی سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہ پیسٹ ادرک لہسن پیاز اور ٹاماٹر کا تیار ہے لیکن ابھی اور ضائع کے باقی ہیں یہاں میں نے لیا ہے آدھا کٹوری مرچ کا پاوڈر آدھا کٹوری پسا دھنیا کا پاوڈر پانچ ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور سوادانو سا نمک میں نے لیا ہے چار سے سارے چار ٹی سپون نمک ایک کیجی چکن آپ بنا رہے ہوں تو کوانٹیٹی ان مسالوں کی بھی جسٹ ہاف کر دیجئے ابھی بھی ایک ہیرو انگریزین بچا ہے جو ہے دہی میں لے رہی ہوں آدھا کٹوری دہی اب اس پیاز ٹاماٹر والے پیسٹ میں میں ڈال رہی ہوں ہلدی پاوڈر میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک بھی آپ سوچیں ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہیں سے تو فرق شروع ہوتا ہے نانیما کے چکن بنانے کی طریقے میں آپ بس دیکھتے جائیے ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے ملا دیجئے اب کیا کرنا ہے اب وہ جو دہی تھا نا وہ بھی اس میں ملا دیجئے اور اچھے سے مکس کر دیجئے یہ تیار ہوا ہے ہمارا میری نیشن پیسٹ اب چکن کو ایک بڑے سے برطن میں لیجئے اس پیسٹ کو چکن میں ڈالیے اور اچھی طرح سے چکن کے ساتھ ملا آئیے جس سے کی چکن کے ہر ایک پیس پر یہ مسالہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے پھر برطن کو ڈھاک دیجئے اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی رکھے نینے دیجئے میری نیشن پیسٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کچھ اس انداز میں چکن آپ کو ملے گا پوری طرح سے مسالوں کو چکن نے اپنے اندر ایبزورب کر لیا ہوگا اب کیا کرنا ہے اب لیجئے قریب آدھا کٹوری مکھن اور اس چکن میں ڈال دیجئے اچھی طرح سے ملا دیجئے مکھن ڈالنا پوری طرح سے آپشنل ہے لیکن اسے کیوں ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اب بات کرتے ہیں کھڑے گرم مسالوں کی میں نے لیا ہے کالی میچ قریب تین ٹی سپون تین بڑی لائچی تین سٹار اینس یعنی چکری فول ایک بڑا بنچ پتھر پھول یعنی سٹون فلار اور تین تیج پتے ان مسالوں کے سوا کوئی اور مسالہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے ان میں سے بھی کچھ کم پر جاتا ہے تو بھی چلے گا لیکن کالی میچ بڑی لائچی تیج پتہ تو ضرور ہی ڈالیے گا کڑھائی میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے تیل میڈیم ہوت ہے بہت گرم تیل نہیں چاہیے ایک ایک کر کے اب اس میں مسالے ڈالیں جیسے سب سے پہلے کالی میچ پھر اس کے بعد بڑی لائچی لائچیوں کو میں نے پھوڑ لیا ہے چکری پھول اور پھر تیج پتہ تھوڑی دیر تک ان مسالوں کو سیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں میرا تیل بہت گرم نہیں ہے اور پھر آخری میں ڈالیے پتھر پھول مسالوں میں سے خوشبو آنے لگے اور وہ ہلکے سے گولن کلر کے ہو جائیں تو انہیں پلیٹ میں نکال لیجے اب ایسا کیوں کیا بتاتی ہوں کیونکہ مجھے چاہیے ان مسالوں کا دردرہ سا پاؤڈر تو میں نے یہ سارے مسالے ڈال دیے ہیں امام دستے میں اور ایک کپڑا لگا کر اسے کوٹتے ہوں کپڑا لگانے سے کیا ہوگا کہ مسالے کوٹتے وقت باہر نہیں اچھ لیں گے اب یہ مسالے کرش ہو چکے ہیں تو کپڑا ہٹا لیجے ایک بار اور اچھے سے کوٹیے لگا کرنے آپ چاہیں تو مکسی میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا دردرہ سا ہم نے کوٹ لیا ہے جب مسالے آپ ترن تل کے گرائنڈ کرتے ہیں تو مسالوں کی بیسٹ خوشبو اور بیسٹ سواد آپ کو گریوی میں ملے گا تو ہمارا گرم مسالہ تیار ہے اب سب سے امپورٹنٹ پارٹ کڑھائی میں تیل کو ہائی فلیم پر گرم کیجے اور مارینیٹڈ چکن کو ڈائریکٹلی اس میں ڈال دیجے ہائی فلیم پر رکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ایک ساتھ سارا مارینیٹڈ چکن تیل میں جانے سے تیل تھنڈا ہو جائے گا تو ہائی فلیم پر رکھنے سے تیل کا تیمپریچر مینٹین رہے گا اب ہلکے ہاتھوں سے اس چکن کو تیل کے ساتھ ملائیے ہلکے ہاتھوں سے اسی لئے کیونکہ چکن ہمارا آدھے گھنٹے تک مارینیٹڈ ہے اور مارینیشن میں دہی تو دہی دالنے سے چکن ویسے ہی بہت سوفٹ ہو جاتا ہے تو ہلکے ہاتھوں سے اسے سٹر کرتے رہیے گا اب ہمارے چکن میں ہے بٹر کی کوٹنگ تو جب گرم تیل میں چکن جائے گا تو سب سے پہلے پگھلے گا بٹر بٹر پگھل کے پینیٹریٹ ہوگا چکن کے اندر چکن نے سارے جائیں گے بٹر کے دوارا تو سوچئے کیا لاجواب سواد اُبھر کے آئے گا ہر ایک چکن کے پیس میں اب تیز آنچ پر اسے رہنے دیجے اور کڑھائی کو ڈھاک دیجے تاکی مسالوں کے چھیٹیں باہر نہ آئیں دو سے تین منٹ باد دھککن ہٹا کر پھر چکن کو ہلکے ہاتھوں سے چلا دیجے اب تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اب آنچ میڈیم فریم پر کر دیجے پھر سے ڈھاک دیجے دھاک کر ہی پکانا ہے جس سے چکن کی خوشبو اور سواد کڑھائی میں ہی بنا رہے ہے تھوڑی دیر بعد پھر مسالی تلے جا رہے ہیں اپنی خوشبو اور سواد ریلیز کر رہے جو کی چکن میں سما جا رہے چکن بھی سائیمل ٹینیل سی پک رہا ہے جو کی مسالوں میں سما رہے ہیں تو ایک طریقے کا بہت پیار بلینڈ بن رہا ہے چکن اور مسالوں کے بیچ اب چکن پکنے پر آگیا ہے اس کا کلر ایک دم چینج ہو گیا ہے اب ہم ایک کام کریں جس برطن میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا اس میں دو گلاس پانی ڈالی اور اس پر چڑھا دیجئے گرم ہونے کے لیے ہمیں کوئی بھی سواد زائیہ نہیں کرنا میری نانی تو اس پانی کو کڑھائی کے اوپر جو تھالی ڈھاگتی تھی اس میں ہی ڈال دیتی تھی تو جو بھاپ کے روپ میں سواد اور خوشبو اڑ رہی ہوتی تھی کڑھائی کے اوپر سے وہ بھی اس پانی میں جذب ہو جاتی تھی کتنا سائنٹی اور اور فینٹاسٹک طریقہ ہوا کرتا تھا اب دیکھئے چکن اور گریوی دونوں ہی پک چکے ہیں بہت اچھی طریقے سے گریوی کو دیکھ کر اور چکن کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چکن کی softness آپ کڑھائی میں سے دیکھ پا رہے ہوں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا گرم مسالہ اسے دھیرے دھیرے ہلکے ہاتھوں سے ملا دوں گی اور پھر اسے ڈھاک دیجئے کن سے کم دو منٹ تک اب اس میں ڈال لیے مری نیشن والا گرم پانی دو منٹ تک پکائیے اور گیس بند کر دیجئے گارنش کریے ہری دھنیا کی پتیوں کے ساتھ میری نانی ما کی چکن ریسپی آپ کو سم رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ اس کی پروسیس کو سمجھانے میں سفر رہی ہوں گی سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ اسے بنائیں گے تو یہ ریسپی ہمیشہ صحیح بنے گی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی پسند آئی ہو تو کر لیجی میں نے یہ ریسپی شیئر کی آپ کے ساتھ آپ بھی اپنے اپنے کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کیجئے تاکہ سبھی اس لا جواب سوات کا آنند اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے دھنے واد ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھئے گا نمستے